بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں یہاں پہ چولستان کی ایک جو چھوٹی سی بستی ہے یہاں پر موجود ہوں میرے ساتھ ہمارے بھائی ہیں ابراہیم محمد ابراہیم محمد ابراہیم صاحب ان کا نام ہے ان کی مزید تفصیل بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن فیلال میں یہاں بتاتا چلوں بات اپنی یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ یہاں پر چولستان میں ایک مسجد کی اشدی ضرور تھی اس پورے علاقے میں یہاں پر مسجد نہیں تھی تو یہاں پر الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارے چینل کے توسط سے ہماری ایک بہن ہیں انہوں نے یہاں پر مسجد تعمیر کروائی وہ کہ اس مسجد کی ابھی تک ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی کیونکہ ہماری بہن نے یہ ان کی خواہش تھی کہ جو میری مسجد ہے اس کی اپنے ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی تو اس وجہ سے اس مسجد کی ہماری ابھی تک ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوئی البتہ ہماری بہن کو وہ ویڈیو پہنچا دی گئی ہے اور یہاں پر جب اس مسجد کا افتتا ہوا تھا تو ہماری ملاقات یہاں پر ہمارے اس بھائی کے ساتھ ہوئی جن کا نام محمد ابراہیم ہے ان کے بارے میں ہمیں اس بستی والوں نے بتایا کہ انہوں نے تقریباً سوہ سال پہلے ایک سال اور کچھ مہینے پہلے دین اسلام قبول کیا ہے اس سے پہلے ان کا ہندو برادری سے تعلق تھا انہوں نے سوہ سال ہو گیا دین اسلام قبول کیا اور صرف خود ہی نہیں ان کی میسیز جو ہیں انہوں نے بھی دین اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اولاد نرینہ بھی عطا فرمائی ان کا نام محمد ابراہیم ہے اور ان کے بیٹے کا نام محمد اسمائل ہے تو یہ ان کا مختصر سا تعرف ہے تو ان کے بارے میں ہمیں بستی والوں نے بھی بتایا مکان نہیں تھا ایک چھوٹی سی کچھا سا ایسے بنا رکھا تھا کمرہ سا اس کے اوپر چھت بھی سائی نہیں تھی جس کی وجہ سے پارشوں کا پانی بھی اندر آتا تھا اور لکڑیوں کے ساتھ وہ چھت بنائی گئی تھی تو ان کی بہت بڑی مجبوری تھی تو جب ہم نے یہ ویڈیو اپنے بھائی کے ساتھ ڈسکس کی تو ہمارے انگلینڈ سے بھائی ہیں محمد شریف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور ان کے لئے یہاں پر ایک مکان کی پکے مکان کی یقین دہانی کرائی اور آج الحمدللہ تقریباً بیس روز کے اندر بیس سے دن ہو گئے نا ہاں جی تقریباً بیس روز کے اندر یہاں پر ان کا گھر بھی تعمیر ہو چکا ہے ساتھ ان کا کچن بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ان کے لئے واش روم کا انتظام بھی یہاں پر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی محمد شریف صاحب کا جو یہ نیک عمل ہے جو انہوں نے مخلوق خدا کے لئے اس بچے کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کے لئے کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں وہ قبول فرمائے ابھی ہم چلیں گے ابراہیم سے بھی گفتگو کریں گے اور ان کی میسی سے بھی گفتگو کریں گے اور چل کے ان کا مکان بھی دیکھیں گے تو ابھی چلتے ہیں ہم اور چل کے ان کے مکان کا وزٹ بھی کرتے ہیں اور ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور یہ بزرگ ایک یہاں پر ٹھہ رہے ہیں ان سے بھی ہم چل کے بات کرتے ہیں جب ہم یہاں پر یہ مسجد تعمیر کروائی تھی تو یہ پہلی دفعہ یہاں پر نماز پڑھنے کے لئے آ رہے تھے اور آج بھی یہاں پر کھڑے ہیں اللہ حمد اللہ بہت گریب آدمی آپ بہت ترستے ہیں مسجد بانگیا بچے برحال راستے ہیں اچھا یہ بتائیں پہلی دفعہ آپ جب جمعہ پڑھنے آ رہے تھے ہماری آپ سے ملاقات ہی خوش ہیں اور یہ ابراہیم کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ماشاءاللہ بڑا ماشاءاللہ پڑھ دیں بہت کرم تھے بھائی شریف صاحب نے اس کے لئے مکان کا بندوباز کریا ہے بھائی شریف کو کوئی پیغام دینا چاہیں اللہ تعالیٰ جی ان کی دعائیں قبول فرمائے یہ بزرگ جب ہم پہلے دفعہ یہاں مسجد کا افتتاہ ہو رہا تھا تو یہاں سے یہ اسی طرح چل نہیں سکتے تو آ رہے تھے تو بہت خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ ہمارے گھر کے پاس ہی وہ سامنے دیکھیں مسجد بنی ہوئی ہے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں اب ہمیشہ نماز یہاں پہ پڑھنے جایا کروں گا تو اللہ تعالیٰ جی ان کی دعائیں بھی قبول فرمائے چلیں جی ابھی چلتے ہم ابراہیم کے گھر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے ہماری مسجد ہے مسجد نمبر ہماری یہ نو نوے نمبر کی ہماری مسجد ہے وہ سامنے اور اس کی ویڈیو ابھی تک ہمارے چینل پہ نہیں ہے کیونکہ جیسے بتا چکا ہوں کہ ہماری بہن کی یہی خواہش تھی کہ اس مسجد کی ویڈیو نیٹ پہ اپلوڈ نہیں کرنی تو اب ہماری جو ہے الحمدللہ گیاروہ نمبر کی مسجد وہ ہماری اب تعمیر ہو رہی ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ تک وہ بھی تعمیر ہو جائے گی تو وہ بھی ہم چل کے دکھ رہیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابراہیم بھائی کا جو مکان ہے بہرونی جانب اس کا گھٹر بھی بنایا گیا ہے اور یہ ان کا دروازہ چلیں ابراہیم بھائی چلیں اب چلیں ابھی ہم ان کے یہ مسجد نمبر یہاں پر ایک جو ہمارا ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا اب ہم نے اس سینڈ پمپ کو اندر والی سیڈ پہ ان کے مکان پہ اندری شفٹ کر دیا ہے یہ یہاں سے میں آپ کو دکھاتا چلوں گے بڑا اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا واشروہ یہاں سے ماشاءاللہ کھلا گھر ہے اور ابراہیم کو ہم نے کہا بھی ہے کہ اب یہاں پر کچھ پودے وغیرہ بھی لگائے اور میرے خیال ایک پودہ تو بھی لگا دیا انہوں نے لیکن باقی جب مزید لگائیں گے ابراہیم کسی کا پودہ لگائے ہیں ٹالی کا اچھا یہ آپ نے ٹالی کا پودہ لگائے ہیں ہاں بلکل تھنڈا سا آیا ہوتا ہے لیکن اس کے بڑھنے میں بڑی دیر لگتی ہے وہ آپ سوانجنے وغیرہ ایک دو لے ہیں اس جگہ پہ آپ سوانجنے وغیرہ لگائیں گے تو انشاءاللہ جلدی گروہت ہوگی ان کی تو چلیں یہ واشروہ بھی دکھائیں ابراہیم بھائی چلیں یہ پانی کا بھی آپ کا ادھر مسئلہ ہمارے حل ہو گیا ہے یہ جی واشروہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واشروہ کا ابھی چونکہ تازہ تازہ یہاں پر رنگ وغیرہ ہوا ہوا ہے جو کہ سوکھا نہیں ہے ابھی تک یہ دیکھیں یہاں بہت سانی آپ کو کپڑے وغیرہ یا کوئی بھی چیز آپ دونا چاہیں بیٹھ کے یہاں پر بھی دو سکتے ہیں برتن بھی دو سکتے ہیں یہ ادھر اب اس کو یہ کچن بنا لیں گے اس کمرے کو اور فیلال تو عرضی طور پر ان کا کچن وہ ہے اور یہ ان کا مین بڑا روم ابھی انہوں نے سامان تھوڑا سا جو ان کے پاس ہے وہ ابھی تک شفٹ نہیں کیا لیکن انشاءاللہ چونکہ ہمارا وزٹ یہاں پر مکمل ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ یہ سامان بھی شفٹ کر دیں گے تین گارڈر والا ماشاءاللہ کمرہ اور یہ سامنے برتن وغیرہ رکھنے کے لیے شیلپ سی بنائی گئی اور ایک علماری یہاں سے تھنڈی ہوا کی قرآس کے لیے یہ راستہ بنایا گیا ہے ابراہیم آپ بتاؤ کیسے آپ کو خوش ہو مطمئن ہو جی جی بہت خوش ہوں گی اللہ کا بہت کرم ہوا ہے اچھا اچھا تو بیٹی کہاں پہ ہیں اندر اچھا ادھر بیٹھیں چلو ان کو بلا لیں ادھر بلا لیں اچھا جی اس وقت ہمارے بھائی ابراہیم بھی آ چکے ہیں اور ان کے گھر والی بھی آ چکی ہیں سب سے پہلے ہم بیٹی سے بات پوچھتے ہیں اسلام علیکم بیٹا بیٹا سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جس وقت آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلا تھا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے گھر کی تعمیر کا آغاز ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسا لگا اس وقت چچو بہت خوشی ہوئی تھی میں بھی ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے ہم تو نہیں بنوا سکتے ہیں چلو چچو ہمارے مدد کر رہے گھر بنوا کے دے رہے ہیں ہم نے یہ چھوٹے سی چھوپڑی بنا کے ہم بیٹھے تھے جب مسلمان ہوئے تھے تو مسلمان نے ہمیں کسی نے بھی مدد نہیں کی تھی اور ہم نے یہ چھوٹے چھوپڑی بنائی تھی ماشاءاللہ آپ وہ گھر بن گیا ہمیں بڑے خوشی ہو رہی ہے ہم جس چاچو نے ہمیں گھر بنوا کے دیا ہے اس کے لئے ہم بہت دعا ان کا نام محمد شریف ہے انگلینڈ سے شریف بھائی شریف بھائی کو اللہ تعالیٰ صحت اتا فرمائے تاندرست اتا فرمائے پور فیملی تاندرست اتا فرمائے اللہ ان کو بہت دیں ان کی دلی خوش پوری کرے اللہ پاک انہوں نے ہماری مدد کہ اللہ پاک ان کی مدد کرے گا اور انشاءاللہ ہم دعائیں دیتے رہیں گے بھائی صاحب کے لئے کہ ہمیں گھر بنوا کے دیا ہے ہم تو غریب تھے گھر نہیں بنوا سکتے تھے اور انہوں نے ہمیں گھر بنوا کے دے دیا ہے ہم انشاءاللہ ان کے شکر ہزا رہیں گے دعائی کرتے رہیں گے ان کے باہر ان کی بلکل اور اچھا یہ بتائیں جس ٹیم آپ دونوں میاں بیوی نے دین اسلام قبول کیا تو برادری کا آپ کی اپنی جو برادری تھی ان کا آپ کے ساتھ کوئی تعاون رہا ہے بعد میں یا نہیں کیا انہوں نے نو چچو نہیں بلکل ہم اکیلے ہیں دو اللہ کا آس رائے میں بلکل اور اب اللہ پاک نے دو سے آپ کو تین بھی کر دیئے ماشاءاللہ کیا نام تھا اس کا محمد محمد اسماعیل انشاءاللہ اللہ تعالی جی اس میں برکت ڈالے گا آپ کی اولاد میں بھی اور اللہ تعالی خیر و برکت ڈالے گا اور ابراہم بھئی آپ بتائیں کہ جب آپ کو پہلے دفعہ یہ بتایا کہ اللہ پاک نے آپ کے لئے گھر کی سمجھو ارادہ اللہ پاک نے بنا دیا ہے اور تو پھر کیسا لگا آپ کو الحمدللہ بہت خوش ہوئی ہے بہت خوش ہوئی تھی یہ چھوٹی سی ہمارے پاس جھوپڑی ہے اگر میں اکیلا آدمی ہوں کسی مسلمان جب ہم نے اسلام قبول گیا کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہمارے پیچھے والے گھار والے تھے انہوں نے ہمیں پکڑوانے کے لئے ہمارے پیچھے پولیس بھگوائی بہت ظلم کی ہم کبھی کسی کے گھار جا کے چھپتے تھے کبھی کسی کے گھار جا کے چھپتے تھے دو دو تین دن دن بوکھے رہتے تھے ہم نے یہی سوچا کہ اللہ ایک ہے اللہ کی رضا کے خاطر ہوئے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ دے گا اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں کتنا خوبصورت بھر دیا ہے یہ چھوٹی سی جھوپڑی تھی جب بارش آتی تھی تو پانی اندر آ جاتا تھا اس جھوپڑی کے اندر یہ تیز ہوا چلی یہ ایک سائیڈ سے جو ہمارے چھاتے یہ اڑ گئی ہم بھا کر اس اندر گئے اس وقت ازان ہو رہی تھی تو ہم دونوں نے اللہ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ یہ اللہ جس نے ہماری حفاظت کیے آپ بھی اس کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ اللہ ان کی حفاظت کرے گا جو ان کی دلی خواہش ہے انشاءاللہ اللہ تعالی پوری کرے گا جو بھی ان کے اہل و ایال اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کو انشاءاللہ جنت میں گھر اتا فرمائے گا جو کسی مسلمان بھائی کے لیے دنیا میں گھر بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ وہ شک تب تک مومن نہیں بن سکتا جب تک دوسرا مسلمان بھائی اس کے ہاتھ سے محفوظ نہ ہو تو اس بھائی نے ہمارے اوپر بہت رحم و کرم کیا کہ انہوں نے ہمارا گھر بنوا کے دیا ہم ان کے ہاتھ سے محفوظ ہیں انشاءاللہ اللہ ان کو جامت حسے کے دن مومن کی جگہ کھڑا کرے گا اچھا ایک آپ سے میں اور سوال کرنا چاہوں آپ کے پہلے کونسی برادری کونسی تھی جب سے اسلام بھیل برادری تھی بھیل برادری تھی بھیل برادری تھی جی ٹھیک ہے تو اب اب جو اب کتنا سا ہو گیا سوا سال ناظرین کو بتا دیں پہلی دور جو سن رہے ہیں ان کے لیے آپ بتائیں گے کتنے سال ہو گیا آپ کو اسلام قبول کی جب ہماری اور آپ کی ملاقات اس ٹائم تو سوا سال تھا اب دو سال کے قریب ہونے والے ہیں دو سال ہونے والے ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جی اللہ تعالیٰ ناظرین میں یہ نور سے بچہ اتا کیا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہوئی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کی نیک حاجت پوری کریں ٹھیک ہے اچھا ایک اور آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ بھائی شریف صاحب نے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا سب سے اصل کام جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والے تھے اللہ پاکی انسان کے دل میں ڈالتا ہے اور پھر وہ اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے تو اس ٹیم یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کس بندے کو یہ توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ توفیق نہیں دیتا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی شریف صاحب کو یہ توفیق اطاف فرمائی ان کے تعاون سے آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ گھر نصیب فرمایا ساتھ واشروم سہن دیواریں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمائی ہے وسیلے کے لیے شریف بھائی کو اللہ تعالیٰ نے چونہ ہے تو کیا آپ اس وقت اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ گوائی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے شریف بھائی سے راضی ہیں ہم اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر گوائی دیتے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہیں بیٹا آپ بتائیں آپ ہمارے بھائی شریف صاحب سے راضی ہیں اللہ کے نزدیک ان سے راضی ہیں یہ میں ناظرین اس لئے پوچھ رہا تھا اور خود بھی گواہ بن رہا تھا اور اللہ پاک کو بھی اس بات کا گواہ بنا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو مفلس لوگ ہوتے ہیں یا مجبور لوگ ہوتے ہیں ان کے کوئی شخص کام آئے میری مخلوق کو راضی کرے گا خوش رکھے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہم نے ان سے آخری ایک اقرار کے طور پر لیے یہ صرف اس لئے لیے کہ روز قیامت میں بھی گواہ ہوں یہ بھائی بھی گواہ ہوں اور ہمارے دیکھنے والے بھائی گواہ ہوں کہ اللہ کی مخلوق جو تھی ہمارے بھائی شریف صاحب سے راضی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور روز قیامت بھی ہمارے بھائی محمد شریف صاحب سے راضی ہوں گے کیونکہ اللہ نے فرمایا جس سے میری مخلوق راضی ہے اس سے میں بھی راضی ہوں تو انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کسی اور فلاحی کام پر آپ لوگوں کی بیچیوی امدادی رقم کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا پا آمان